پاکستان ایشیا قف سے باہر شیئر لنکا فائنل میں پہنچ گیا سنسنی خیز مقابلے کے بعد شیئر لنکا نے پاکستان کو دو وکٹوں سے شکست دے دی شیئر لنکا نے آخری بال پر مقررہ حدف حاصل کیا پاکستان ٹیم نے پہلے کلتے ہوئے دو سو باون رنز بنائے محمد رزوان کے تہتر گیندوں پر ناقابل شکست شیاسی رنز عبداللہ شفیق کی نس سنچری فقر زمان چار کپتان بابر آزم انتیس، محمد حارس تین، محمد نواز بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے افتقار احمد کے جارحانہ سنتالیس رنز شیئر لنکا کے کوشال منڈس کی ذمہ دارانہ بلے بازی اکانوے رنز بنا کر میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے تودیرہ نے اٹھالیس رنز بنائے دک ورس لویس میتھڈ کے تحت پاکستان کے ٹوٹل سے ایک رن کم کیا گیا ایشیا کپ کا فائنل اتوار کو شیر لنکا اور بھارت کے درمیان ہوگا الیکشن کی تاریخ کوئی بھی دے یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہمیں جلد از جلد الیکشن چاہیے پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی پی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ملک قوائین اور قانون کے تحت چلایا جائے نگران حکومت وچھلی حکومت کے فیصلے کیسے موڑ سکتی ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں صدر واضح موقف نہیں رکھتے وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں نون لیگ الزام تراشی کرتی رہے پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ کس طرح نون لیگ سے ڈیل کرنی ہے عاصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سی ای سی کا اجلاس صدر کے الیکشن کمیشن کو خط کے معاملے پر غور انتخابات نبے روز سے آگے لے جانے پر بھی بحث نواز شریف تو دو تہائی سے زیادہ منڈیٹ دیں وعدہ ہے کہ معاشی بدحالی مہنگائی بے روزگاری کے سیاہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے عوام چالبازوں فراڈیوں جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہے ہیں مریم نواز کا لاہور میں پارٹی اجلاس سے خطاب نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں قوم کو مہنگائی معاشی بدحالی اور لاقانونیت کی تقلیف سے نجات دلانے آ رہے ہیں قائد نون لیگ کی واپسی بہرانوں کی سیاہ ترین رات میں گھرے پاکستان کے لیے تلو سہر ہے ملک کو انتقام نہیں اتحاد امن معاشی ترقی غریبوں کو مہنگائی سے نجات کا ایجنڈا ہے نواز شریف ایسی ایجنڈے پر کام کریں گے قابق وزیراعظم عوام کے معاشی دکھ دور کریں گے انتقابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں انتقابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہماری نہیں نگران وزیراعظم انوار الحقہ کرد کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رہیں یا ایک ماہ الیکشن قانون کے تحت ہوں گے کوشش ہے کہ نگران حکومت پر جانبداری کا الزام نہ لگے صدر کے خط کا کوئی قانونی پہلو نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ کا کوئی اہم فیصلہ نہیں آتا ہم کام جاری رکھیں گے الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی عمل کریں گے نیب ترامیم پر عدالتی فیصلہ دیکھ کر نظر ثانی سے متعلق فیصلہ کریں گے معلوم نہیں کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں یا نہیں پی ٹی آئی کو قلدم قرار دینے کی سمری کابینہ میں آئی تو میریٹ پر فیصلہ کریں گے مستونگ میں بم دھماکہ جے یو آئی کے رہنما حافظ حمدلہ سمیت گیارہ افراد زخمی پولیس کے مطابق دھماکہ جے یو آئی رہنما کی گاڑی کے قریب ہوا بس بھی زد میں آگئی حافظ حمدلہ اور دیگر زخمی افراد اسپتال منتقل پولیس کی تحقیقات جاری سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا پانچ سے چھے کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا مولانا فضل الرحمان کا حمدلہ سے ٹیلی فانک رابطہ خیریت دریافت کی مولانا عبدالغفور حیدری کا آج کوئٹہ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان سراجی سندھ رینجرز میں پولیس کی چنے سر گوٹ میں مشترکہ کرروائی کلدن تنظیم کا دہشتگرد گرفتار ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم ٹارگٹ کلنگ اغوا برائے تاوان اور پولیس مقابلوں میں بھی ملوث تھا ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برامت ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے شاپوں کا سلسلہ جاری کراچی میں اندھی گولی کا شکار ایک اور بچی منو مٹی تلے سو گئی بفر زون میں والد کے ساتھ گاڑی میں سکول جانے والی سات سالہ مریم گولی لگنے سے جانبہ داکووں کی لوٹ مار کے دوران گارڈ کی فائرنگ گولی بچی کو جا لگی مریم کے والد کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد سڑک کی دوسری طرف ملزم بھاگتے ہوئے نظر آئے پولیس کا فوری ایکشن فائرنگ کرنے والا گارڈ علی رضا گرفتار تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی گئی مقتولہ مریم تیسری جماعت کی طالبہ اور چار بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی بچی کی نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور رشتہ داروں کی شرکت محمد شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا موسیقی